مجھے یقین ہے کہ آپ کو جب یہ معلوم چلا ہوگا کہ آپ کون ہیں تو آپ مرنے کے بہت قریب ہوگئے یا پھر اگر آپ کے کنپٹی پہ کوئی بندوق رکھ دے اور آپ کو بولے آم بھئی جو جیب میں ہے جو پاس ہے وہ نکالو یعنی کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں آپ کو لوٹا جا رہا ہے تو آپ کا دماغ کیا کہے گا کہ بھئی جان بھی لے لو یعنی جو مرضی چاہتے ہو لے لو لیکن جان جو ہے حقیقی جان ہے اس کو چھوڑ دو ویسے عام طور پر آپ کا موبائل آپ کی جان آپ کے پیسے آپ کی جان لیکن جب کوئی لٹیرہ آ جائے کوئی ڈاکو آ جائے تو پھر کہ آپ کہتے ہیں بھئی سب کچھ لے جا دے رہی ہے میں آپ کے ساتھ اگر شیئر کروں ہمارے خواب ہمارے سپنے اور ہماری حقیقت یعنی اگر کوئی نیکٹیو ہوگا کوئی قاتل ہوگا لٹیرہ ہوگا ڈکیت ہوگا برا ہوگا تو ہم کہیں گے بھئی تو برا ہے تیرے ساتھ ہم بات نہیں کرتے یعنی ہمارا دماغ کیا کہتا ہے کہ برے کو برا کہو یہ آپ کو کس نے سکھایا کہ یہ صحافت چینل کا مقصد یہ ہے کہ برے کے ساتھ برا رویہ اختیار نہیں کرنا اچھا تو اچھا ہے لیکن جو برا ہے اس کے ساتھ برے الفاظ استعمال نہیں کرنے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برے الفاظ استعمال کر رہا ہے برائی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ برائی شیئر کریں آپ میں اور اس میں فرق کیا رہ جائے گا آپ نے فرق کرنا ہے اب بالکل اسی طرح سے ہم موویز ڈرامے فلمیں گانیں ہورر موویز دیکھتے ہیں جس میں ایک کردار ہوتا ہے ڈائن کا چڑیل کا بھوت کا بہو کا ہم جسے کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح ہم بچوں کو ڈراتے ہیں کہ بہو آ جائے گا بہو بلہ آ جائے گا باغڑ بلہ آ جائے گا یعنی کہ ہم ان کے دماغ میں ایک خیال پیدا کرتے ہیں خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو یا ڈرام نہ ہو کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے بچے گالی دیں گے یا اگر آپ جھوٹ بولیں گے یا اگر آپ چوری کریں گے یا اگر آپ کسی سے لڑائی کریں گے تو آپ کو بوت کھا جائے گا تو کیا ہوتا ہے بچے ڈر جاتے ہیں موسٹلی کیسز میں چھوٹے معصوم بچے جن کا دل اور دماغ بہت شفاف ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اب اسی ڈر میں اور اسی خیالات کے چکر میں ہم کہیں نہ کہیں ان بچوں کے دماغ میں ایک کردار پیدا کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ پوائنٹ میرے کو گیٹ کر رہے ہوں گے بہت شاٹ میں نے شیئر کیا آج کا سیشن اور جب ہم بار بار ایک ایسا کردار ڈالتے ہیں دوسرے دماغ میں جو ہوتا نہیں ہے ظاہر ہی نہیں ہوتا تو غیبانہ خیالات پر ہم آخر کس طرح سے یقین کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یہ کیا ہے ہم کون ہیں حقیقی ہمارا وجود کیا ہے یہ سب سوالات اور ان کی گرفت یقینا ہمارے دماغ اور ہمارے دل پر چھائی ہوتی ہے یہ صحافت چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل و دماغ کو حلکان دی جائے آپ کے دل اور دماغ کے تالے زنگ جو کچرا ہے وہ نکال دیا جائے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے صرف و صرف سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دوبانے کے بعد کیونکہ روزانہ موٹیویشن شیئر ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ موٹیویشن کو سنتے ہیں تو آپ یقین کیجئے آپ فیل کیجئے کہ آپ کے اندر ایک نئی انرجی آتی ہے یا نہیں اپنا آپ سب حوزر خیال کے السلام علیکم